السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں جی آپ سب لوگ آئے ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہم سب بھی ٹھیک ہیں الحمدللہ ہماری ایریا میں پارک بن گیا ہے تو اب ایسا ہے کہ اس پارک میں رونک رہے گی کچھ نیو ہوا ہے اس وجہ سے بھی اور ہم بھی بڑے شکین مزاج ہیں جتا جا جا کے ہم شوق پورے کریں گے اپنے بچوں کے لیے جانا پڑتا ہے اور وہ ہمارا جو بچہ ہے نا سب سے آگے وہ دیکھنے ہیں اس کی سپیڈ بھی کتنی ہے کہ وہ آگے ہے سب سے اپنی ٹیم سے آگے آگے جا رہا ہے اس نے جانا ہے وہاں پہ اور آپ کو رہ رہے ہیں یہ کلرز چیک کرواؤں کتنا کوئی پیارا پرپل کلر اور کیا کمبینیشن ہے گرین اور پرپل کا ماشاءاللہ سبحاناللہ راستے میں یہ بھی مجھے نظر آگیا تھا سو چلتے ہیں اب ہم پہنچتے ہیں یار میری سپیڈ بہت سلو ہے میں بہت سلو سلو چلتی ہوں کہ اپنے پاؤں کی وجہ سے میرے پاؤں کی سرجری ہوئی ہے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے تو اس وجہ سے نا بس چلنا میرے لیے بہت ایک مصیبت ہے تو وہ ایسا ہے کہ بتاؤں گی کبھی آپ کو کمپلیٹ سارا شیئر کروں گی آپ کے ساتھ بھی انشاءاللہ ابھی ڈاکٹر نے مجھے اگین سرجری کا ہی کہا ہوا ہے تو بس میں ڈر کے یہاں سے کرواتی نہیں ہوں میں کوئی سیٹسفائیڈ نہیں ہوں بسیکل ہی مسئلہ یہ اس وجہ سے میں دوبارہ سر رسک نہیں لینا چاہتی ہوں سو چلتے ہیں پہنٹ ہی جاؤں گی میں بھی انشاءاللہ آرام آرام سے بے شک یار مجھے دور سے ہی رشنہ ذرا آنا شروع ہو گیا میں نے کہا آپ کو دکھا دوں ادھر سے ہی ذرا چیک کر لیتے ہیں پہلے تو اصل میں ہوا ہے ایریے میں بنائنا بھی نہیں ہوں اس وجہ سے بچہ پارٹی ساری کٹھی ہو گئے یہاں پہ یہ رہے جناب گرمیوں کے مزے یہ دیکھ لیں کوئی جگہ ان لوگوں نے نہیں چھوڑنی ہوتی جو جگہ ہوتی ہے نا بس ادھر انہوں نے اپنے میٹ رکھنے ہوتے ہیں اور بلکل سنبات لینا شروع کرتے تھے اور پانی بھی اللہ کیا یہاں پر ہے سو یہ دیکھیں ذرا یہاں پہ پہلے دکھ تھے واسر ماؤس تھے لیکن ابھی وہ تو نہیں ہے اب یہاں پہ بچے آگئے ہیں آدم کیا چاہ رہے ہیں آدم شورج اتارنا چاہ رہا ہے ویٹ کرو اچھا جی پہلا کام تو ولی یہاں پہ گن کو فل کرے گا وارٹر گن ہے آدم کی اور پتہ نہیں یہاں پہ کیا کچھ ہونے مل ہے اور یہ رہا ویٹنگ میں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں شای سے گال ہے ولی ہمارے پر بھی کرے گا تو کیا اتنی گرمی ہے میں تو یہاں پہ آرام سے بیٹھ گئی ہوں بینچ پہ اور میں آپ کو سارا چیک کرواتی ہوں کہ یہاں پہ عوام کر کے رہی ہے نا ساری مزے کر رہے ہیں مزے مزے فل ٹائم یہ ہوتے ہیں بچپن کے کام یہ دیکھیں جو یہ بچا کر رہے ہیں نا یہ چیک کر رہے ہیں جی بچوں نے سارا گندہ کیا ہوئے ہیں میں نے یہاں سے کہا ہے پہلے اس کو سارا یہاں سے کلین کرو مٹی اور پانی سارا مکس ہوگا ہے یہاں اور لے لو ٹیشو یہ لو اچھا جی یہ بچوں کی رہی شرارتیں ہیں اور یہ بچے پتہ نہیں یہاں پہ کیا کچھ کر رہے ہیں یہاں پہ کچھ کر رہے ہیں یہ رہا ہے اپنا فرینڈ اب اس لیے سے رہے کہ بچے جو ہیں وہ ادھر ہی سارے کٹھے کٹھے ہوں گے تو کوئی نہ کوئی تو ملے گئی نہ چیک کریں بچوں کے کام بچپن سب کا سیم ہوتا ہے چاہے کوئی ادھر ہے چاہے کوئی ادھر ہے کوئی بھی کنٹری سے بلانگ کرتا ہے بطب بچپن سب کا سیم ہوتا ہے کسی کھیلیں ہوتی ہیں بس رنگ فرق ہوتی ہیں اور زبان فرق ہوتی ہے باقی سب سیم ہے اچھا جی یہاں پر یہ بچے جا رہے ہیں پانی میں ان کو چیک کرتی ہوں یہ کیا کرتے ہیں آدم ڈر رہا ہے بہت زیادہ آدم کچھ بھی نہیں ہوگا جاؤ خیر دل تو میرا بھی بہت کر رہا ہے لیکن اتنے چھوٹے بچے ہیں بیچ میں اگر امی جان بھی چلی گئی تو بچے کیا کریں گے اب جتنا بھی آدم نے ہو سکے گا پانی میں انجوائے کرنا ہے کھڑی ہو جاؤ کھڑی ہو جاؤ کچھ بھی نہیں ہوگا آدم کھڑی ہو نا آدم کو اس میں بھی ڈر لگ رہا ہے کھڑا ہو گیا کھڑا ہو گیا ہاں دیکھو مزہ آ رہا ہے آپ کو چیک کرتے ہیں جی آہل لے کر کے آیا ہوئے بیگ میں کھانا پینا مجھے تو یہاں پر ویلے بیٹھ کے نا بھوک ٹائپ فیل ہو رہی ہے آرام سے دیکھنا پڑے گا اس میں کیا کیا ہے اس میں ہے جی یہ رہے نٹس واو یہ تو اچھا کی آہل نے فارک بیٹھنے سے اچھا کہ کچھ کھائی لیا چاہے اور کیا لے کر آیا ہے یہ جوس لے کر آیا ہے پانی لے کر آیا ہوئے اور کیا لے کر آیا ہے یہ رہے چپس کیا بات ہے آہل کی ویسے اچھا ہم نے کہیں جانا ہوتا ہے تو آہل بہت اچھا بچہ ہے بیگ میں کھانے والی چیزیں رکھ لیتا ہے بس اس کو پتا ہوتا ہے کھائیں گے تو کھائیں گے نہیں تو گھر تو واپس آئیں گے خیر یہ رہے یوگرٹ ڈرنک ایمیون سسٹرم کو سٹرانگ کرتے ہیں اور یہ ہے آہل اپنے لیے لے کر آیا ہے اور مجھے لگتے ہیں آدم کے لیے ساتھ میں لے کر آیا ہے اور جوسز چیک کریں ذرا نظر آرہے ہیں آپ کو سب کے لیے لے کر آیا ہے اور پینا کسی نے بھی نہیں ہے یہ خود ہی پیئے کا سارا کچھ میں تو کھاؤں گی نٹس یا چپس دیکھتی ہوں کیا کھاتی ہوں میرا خیال ہے یہی کھولتی ہوں بڑی مزدار ہے مزدار آرہا ہے اس ٹائم پہ دیں اور میں اب آپ کو چیک کرواتی ہوں اپنی عوام یہ رہے میرے بچے اور مزے سے بیٹھ گیا ہے سب ریسٹ کر رہے ہیں یہ بھی ان کے ساتھ دیکھا دیکھیں نا یہاں پر جو ہے دھوپ سے اگ رہے ہیں نہیں مجھے لگتا ہے کہ آدم بہت گیرہ ہو کر ولی نے مجھے بتایا ہے کہ ماما پانی اتنا یخ تھنڈا ہے اتنا شدید تھنڈا ہے کہ نا بس میں آپ کو کیا بتاؤں خیر اس ٹائم پہ وہ کر رہے ہیں ریسٹ پانی میں نا ویسے آپ کھیل کے تھک بہت جاتے ہیں یہ ریالیٹی آئے اچھا ایک اور بھی بات بتاتی ہوں آپ کو میں نے کیا دیکھا یہاں پہ نا کچھ فرینڈز آپس پہ ملکے بیٹھ ہوں تھی اور سارا اپنا گھر سے کھانا پینا لے کے آئے تھے تو وہ شیرنگ میں سارے گھسے سارا پیٹھ کے کھا رہے تھے تو مجھے اتنا بچپن یاد آتا ہے نا ایسے چیزوں کو دیکھ کے کہ ہم بھی ایسے کرتے تھے تم یہ لیا نا میں یہ لیا ہوں گی تو ایک گروپ بن جاتا تھا تو ایسے کیا ہوتا تھا ہم بیٹھ کے سب کھاپی لیتے تھے اور مزکر دیتے تھے اور یہاں پہ شاید کی مکھی مجھے بڑا تانکہ رہی ہے یہ دیکھیں اذا آپ کو نظر آئیے نا اور وہ عمران صاحب بھی آ چکے ہیں اب گھر چلے گئے تھے بہت انزدیک ہے ہمارے گھر سے آدم کی چپل لینے گئے تھے تو خیر ان مکھیوں کے بینہ ناک بڑی تیز ہوتی ہیں اور آہل یہاں پر فل ٹائم گگڑے بچے نہیں ہوتے وہ بن گیا گیلا مٹی والا اور یہ چیکھتے ہیں کھیل کھیل کے اس میں بھی نہیں تھکنا بلکل بھی میں تو گھر جا رہی تھی میں نے سوچا ایک آخری راؤنڈ یہاں سے لگاتے ہیں کہ لوگ کیا انجوائے کر رہے ہیں تو بس اس کے بعد پھر جلتے ہیں گھر بچوں کا نکلنے کا بلکل موڑ نہیں ہوتا آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ بچے پیرنٹس پر چارے کھڑے ہوں میں دیکھ رہے ہیں کہ آج جو چلتے ہیں خیر کافی لوگ واپس جا رہے ہیں کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے ایکچلی ان کا بڑا سٹینڈر ٹائم ہوتا ہے کھانے کا ساتھ بچے ایسے ہوتا ہے ان کی ٹیبلز جو ہے نا وہ سج جاتی ہیں تو خیر اب ہم بھی چلتے ہیں عمران تو لے کے نکل گئے ہیں بچوں کو اور میں بھی ان کے پیچھے پیچھے عمران سب کھڑے ہو کہ میرا ویٹ کر رہے ہیں یہاں پہ شاباش تینک یو احساس کر رہے ہیں میرا احساس کر رہے ہیں ان کو نہیں پتا کہ میں ویڈیو بناتی ہوں یار ہی ان کی تو اب ہم چلتے ہیں ریال میں مل مل کے چلتے ہیں جی ہم گرمیوں میں فلاورز جوانا وہ بڑی زبردست فریش فریش لگ رہے ہوتے ہیں پہلے تو ان کو دیکھتے ہیں ہم کوئی انگے بورٹ مل رہی ہے ان میں کے نہیں مل رہی انگے بورٹ میں بھی کیا آیا ہوا ہے جس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے وہ انگے بورٹ میں آئیس ٹائم پہ چالیں تو مجھے ایک گرائنڈر چاہیے ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ کرے وہ ہمیں مل جائے اچھا ان مارکٹس کے اندر گرائنڈر نہیں ہوتے ہیں پتہ نہیں کیوں نہیں ہوتے ہیں اٹلی میں مجھے کبھی نہیں ملا تھا اور جرمنی میں بھی یہی سینی مجھے کچھ لگ رہا ہے چلیں دیکھتے ہیں چلیں تو اس سائٹ پہ بھی چیک کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں آہ آہ ہلاجو پلیز یہ سارا سیکشن چوکلیٹس کا میں کہتی ہوں کتنی کچھ چوکلیٹ ہے اتنی چوکلیٹ ہے بس یہ دیکھنا چوکلیٹ لور جو ہے آخر کار چوکلیٹس مل گئے ریڈ ریڈ پینٹ دولے ٹرولی لینی ہے کہاں جانے آپ کو بتاو سٹرٹ میں جانے ٹرولی لے کیا بات کیا بات ہے یہ بیٹ تیک ہوں یہ بیٹ یہ بیٹ سیکشن کیسے بندہ چیک کرے یار اگنور کرنا بھی چاہو نا آپ لیکن ہوتا نہیں بس اسی وجہ سے آج حالانکہ میں جلدی میں آئی ہوں مجھے گرائنڈر چاہیے تھا تو مصیبت میں میں بھسی بھی تھی کیچن میں آپ کے چیزیں پوری نانا ہو تو دل بھی نہیں لگ رہا ہوتا تو اسی طرح میرا دل نہیں لگ رہا تھا بس گرائنڈر لے لوں لیکن گرائنڈر ملتا نہیں کافی گرائنڈر ہوتا ہے اسی کو میں کیوس کرتی ہوں اپنے طریقے میں خیر چلے نکلتے بس یہاں سے اچھا بلیک کے بعد مجھے یہ کلر اچھا لگ رہ ہوتا ہے یہ ایش میں یہ اچھا لگ رہ ہوتا ہے اور کون سا اچھا لگ رہ ہے یہ اچھا لگ رہ ہے آج جا کے پھر بلیک میٹ میں آئیے یار اس کی تو کیا ہی بات ہے آوٹ کلاس آوٹ کلاس پا وہ چلے گئے وہاں پہ چلیں جی ان فریزرز کو بھی چیک کرتے ہیں کہ ان میں کیا انگل بورڈ میں چل رہا ہے یہاں پہ آئس کریم کے لڑائی چل رہی ہے کون سی لینے ہاں دیکھ لیں واقعی یہ مزیقی ہوتی ہے اور ماسک جو ہے وہ لگے میں انگل بورڈ میں دیکھتے اس سستے لگے میں اس لیے ویسے بھی اچھے ہوتے ہیں ماسک لگا لیں چاہیے تو دیکھتی ہوں میں کون سا لیتی ہوں چلتے ہیں ہم فاؤنٹر پہ پہ کرتے ہیں میں کرواتی ہوں یہاں پر موسم چیک کریں کتنا فل ٹائم کلاوڈ ہم باہر نکلیں ہاں ہاں کھائیں وہ بھی کون سی ہے رفیل سب کھائیں گے یہاں پہ آئس کریں یہ نہیں کہ میں اکیلی کھاؤں گی اور یہ دیکھیں آئس کریں لور چاپ لور یہ سب چیزوں کا اس کو جون سا نکرے ہوتا ہے صحیح سے پکڑو سٹک گر جائے جائے گی چلیں تو چی کرتے ہیں ویڈیو کا انٹ ہوت سو آپ کو اچھی لگے گی اور ملتی ہوں آپ سے کل انشاءاللہ اپنا بہت سا خیال رکھے گا اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ